بسم اللہ الرحمن الرحیم آفتاری کو فلیور فل بنانے کے لیے جناب یہ دیکھیں فرائی چکنٹک کا پیٹیز ریڈی ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ میں کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی انشاءاللہ سب خیر خیریہ سے ہوں گے مسئلہ میں ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے خیر خیریہ سے ہیں تو بھئی آج میں آفتاری کے لیے ایک اور زبردستی فرائی چکنٹک کا پیٹیز آپ کے لیے لے کر رہی ہوں تو ہوفیلی آپ کو ضرور پسند رہیں گی تو انہیں آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ طلب بہت فلیور فل بنیں گی اور دیکھئے گا آپ ایک دفعہ بنائیں گی تو بار بار آپ سے فرمائش کی جائے گی کہ آپ انہیں بنائیں تو بس رمضان میں چند دن رہ گئے ہیں آپ بھی آج ہی سے اس کی تیاری کر لیجئے تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری چکنٹک کا پیٹیز کس طرح سے تیار ہو رہی ہیں چلیے جناب آپ ازر نوٹ کر لیجئے یہ چکن فلیلیا ہے میں نے ٹھیک ہے اچھا جناب اس میں میں 1 ٹی سپون ڈالوں گی بھونا گھٹا زیرہ اور 1 ڈی سپون گر مسالہ ہے اور 1 ڈی سپون کالی میرچ ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے 1 ٹی بل سپون اور 4 سے 5 ٹی بل سپون لیمن جوس ہے اور 1 ٹی بل سپون بھر کے میں نے اس میں تکہ مسالہ لیا ہے اسٹینٹ ہے میرے پاس آپ کسی بھی برانٹ کا لے سکتے ہیں بس اس کو ہم جو ہے آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے میرینیشن دیتے ہیں پھر آگے دیکھئے اچھا جناب میں نے 1 ٹی سپون اس میں چلی فلیکس بھی ڈالا تھا جو میں بتانا بھول دی ہوں بہرحال یہ دیکھئے یہ جو ہے میرینیشن ہو گئی ہے اس کی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا اس کو رکھے وے اب میں اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں سموک دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کا باقی پروسس کرتے ہیں چلی جناب ان کو سموک لگ گیا ہے بس اب ہم میں نے ایک پین گریز کیا ہے اس میں میں یہ فلی جو ہے بچھا رہی ہوں اور بس دھیمی آج پر ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ جو ہے سیکھیں گے یہ دیکھئے سیکھنے کے بعد اس کی نا یہ شیپ آگئی ہے اور سوری فار دیٹ اصل میں میں آپ کو یہ سائسلے نہیں دکھا سکی کہ میری لائٹ شلی گئی تھی بہرحال یہ دیکھیں یہ سکھے جو ہے یہ اس طرح سے آگئی ہیں آپ کو نظر آر ہوگا اس نے مطلب بس ہم نے پانی اس کا خوش کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم اولٹ کرتے رہیں گے تو یہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے بس اب یہ ہو گئی ہے ان کو جو ہے ہم چھوٹے کٹ لگا دیتے ہیں اور ان کے پیسز بنا لیتے ہیں صحیح یا تو آپ کانٹے کی مدد سے چاہیں اس سے کر لیں میں چھوٹے سے لگا رہی ہوں آپ کانٹے سے چاہیں تو کانٹے سے لگا لیں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اچھا جناب دوسری طرف آپ تو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے لیا ہے کیابیج کیابیج ہم نے تقریباً دو کپ لیا ہے کٹنگ کیا ہوا ٹھیک ہے اور اس میں میں نے ڈالی ہے ون ٹی سپون کالی میرچ اور ہاف ٹی سپون نمک ڈالے میں نے اچھا جناب اس کے علاوہ میرے پاس اس میں مایونیز ہے ون کپ اب اس مکسچر کو ہم خوب اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کے علاوہ میرے پاس کیچپ ہے اچھا کیچپ بھی میں نے گھر کا نہیں لیا ہے بلکہ میں نے انسٹینٹ لیا ہے آپ کسی بھی برانٹ کا یوز کر سکتے ہیں اچھا تین سے چار چمچ میں نے جو ہے میدے کے لیے جس کا میں گھول بنا لوں گی اس کو چپکانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس سموسا پتی بغیرہ ہیں جس سے جو ہے ہم اس پیٹی اس کو بنائیں گے یہ میں نے اسٹینٹ لی ہے ابھی گھر میں نہیں بنائی میں نے اچھا اس کے علاوہ میرے پاس کیچپ ہے کیچپ جو ہے وہ میں نے گھر کا نہیں لیا ہے بلکہ بزار کا ہی ہے آپ کسی بھی برانٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے جناب میں یہ کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اچھا جناب یہ دیکھئے اس کو ہم نے جمع کے نشان بناتے ہوئے یہ لگانی ہے بیچ میں بس اب ہم اس پہ پیسٹ لگا کے ان دونوں کو جپکا دیں گے آپ اس میں اب اس کی ہم فیلنگ کرتے ہیں فیلنگ میں ہم سب سے پہلے جو ہے کیابچ کا مکسٹر ڈالیں گے اس کے اوپر ہم جو ہے تھوڑا سا کیچپ ڈالیں گے پھر ہم چکن جو ہم نے بنائی ہے چکن دکھا یہ ہم ڈالیں گے اس کے بعد پھر جو ہے اس پر ہم تھوڑا سا چیز ڈالیں گے اچھا چیز ویسے تو آپشنل ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ فلیور فل بنے گا تو ڈال دیں تو زیادہ اچھی بات ہے ویسے آپ کی مرسی ہے اسی طرح ہم سب بناتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے چلے جی دیکھیں میں نے گھر کے ہی بریڈ کرمز ٹھیک ہے اور دو انڈے لیا ان کو میں نے خوباچی بیٹ کیا اس کے بعد اس میں 1 فورتھ دودھ ملایا ہے اور فلیور کے لیے میں نے تھوڑی کالی میرچ یعنی سمجھے 1 فور ٹی سپون کالی میرچ اور ایسی اس کے بعد پھر اگر آپ کو فریز کرنا ہے اس کو تو پھر آپ کسی بھی ایر ٹائٹ کانٹینر میں یا پھر آپ زی پلوک میں جس میں بھی رکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ اس کو رکھے اور اس کے بعد آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں جو بچ جائیں گے وہ میں بھی کیونکہ فریزر کر رہی ہوں تو جو بچ جائیں گے وہ میں آپ کو فرائی کر دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو بس یہ اس طرح سے ہوگا اور یہ میں نے فریزر کرنے کا طریقہ پہلے بھی آپ بتایا ہے میں لنک اس میں ڈال دوں گی اوکی جناب مستی یہ ریڈی ہوگی ہے میں آپ کو جو ہے اس میں کچھ کر کے دکھاتی تیل گرم ہو گیا تیل آپ نے میڈیم سے گرم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈالیں اور پھر آپ دیکھیں کیسے پھرائی ہو رہی ہیں اور بہت ضب دست یہ بنتی ہیں اگ دم اب آپ یہ دیکھے گا یہ پھول جائیں گی نا اچھا جناب فریزر اس کو اس لئے رکھتے ہیں تاک ہم کوٹنگ کی ہے وہ اچھی طرح سے جنگ چاہے اس وجہ سے جو ہے اس کے بعد اس کو تلتے ہیں جناب یہ ریڈی ہو گئی ہے بس میں کٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پیٹی سرونگ کے لئے ریڈی ہیں تو ہوپفولی کہ یہ آپ پسند آئیں گی اس کو ٹرائے کر دیکھ گا بہت زبدست بنتی ہیں اور ینگ سٹر تو ان چیزوں کو بہت زیادہ ہی پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ مجھے حقین ہے کہ جلدی بنائیں گے چلیں جناب پھر مجھے دیجئے اجازت مجھے دعا